موسیقی اہم خبر اس وقت آ رہی ہے پریاغ رات سے جہاں عطیق احمد کے پریوار سے جڑی یہ بڑی خبر مسجد میں چار محلاؤں کے چھپے ہونے کی آشنکہ اور ان چار محلاؤں میں عطیق کی پتنی شائستہ پروین کے چھپے ہونے کی آشنکہ ظاہر کی گئی تھی لیکن جانکر یہ ملی ہے کہ اسد کو جب دفنایا جا رہا تھا تب اس کی دو بھوا یہاں پر پہنچی تھی مسجد کے نزدیک تاکہ اسے وہ آخری بار دیکھ پائیں دوستی سے شروع ہوئی تھی دشمنی کی کہانی دوستوں کے دشمن بننے کی انسائیڈ سٹوری دعویٰ تو یہاں تک کیا جاتا ہے کہ ایک سمیہ ایسا تھا جب راجو پال اور عطیق احمد ایک دوسرے کے خاصم خاص ہوا کرتے تھے لیکن بعد میں دونوں کے بیچ ادعوت ہو گئے دوہزار دو میں راجو نے بھی راجنیت میں انٹری کر لی اس کے بعد سے دونوں کے بیچ دشمنی شروع ہو گئے دوہزار چار میں جب عطیق احمد بھولپور سے سانسد بن گیا تو الہاباد شہر پشن سیٹ سے اس کے چھوٹے بھائی اشرف نے چناؤ لڑا اشرف کے خلاب بی ایس پی نے راجو پال کو ٹکٹ دے دیا اور راجو پال چناؤ جیت گئے اور بس یہیں سے دونوں کے بیچ دشمنی کی شروعات ہو گئے دراصل پریاگ راج کے پھولپور سے لوگ سبھا چناؤ جیتنے کے بعد عطیق نے پریاگ راج پشن سیٹ سے اسطیفہ دے دیا عطیق کے اسطیفے کے بعد خالی ہوئی ویدھان سبھا سیٹ پر عطیق اپنے بھائی اشرف کو جتانا چاہتا تھا لیکن وہاں سے راجو پال نے بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑا اور اپ چناؤ میں راجو پال نے اشرف احمد کو ہرا دیا اس حار سے عطیق احمد اتنا تھیل ملایا کہ اس نے راجو پال کی حتیہ کا پلان بنا دیا کیونکہ اپراد کی دنیا میں اپنا سکھا جمع چھوکا عطیق نہیں چاہتا تھا کہ سیاست میں بھی اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور پچیس جنوری دوہزار پانچ کو راجو پال کی حتیہ کر دی گئے دوہزار پانچ میں راجو پال کا مورڈر کرانے کے بعد اتیق احمد نے اپنی فیملی کے لیے جو آدھی قبر خودی تھی اسے دوہزار تیس میں امیش پال کا مورڈر کرنے کے بعد پوری خود دی دوہزار پانچ میں ہوئے راجو پال مورڈر کیس میں امیش پال گواہ تھے اور کیس میں لگاتار پیروی کر رہے تھے اٹھائیس فروری دوہزار آٹھ کو کچہری میں گواہی سے لوٹ رہے امیش پال کا اپہرن کر لیا گیا اپہرن کانڈ میں اتھی اس کے بھائی اشرف سمیت کئی کے خلاف ریپورٹ درچ کرائی گئی تھی اتیق گینگ کی راجو پال کے ساتھ شروع ہوئی دشمنی اب امیش پال پر آ کر ٹک گئے کیونکہ لاکھ دباؤ اور دھمکیوں کے باوجود امیش پال راجو پال مورڈر کیس میں گواہی سے مکر نہیں رہے تھے اور اب انہوں نے اپنے اپہرن کی ایک نئی فیر ایک کمپنی پر کرا دی تھی کیس میں پیر بھی چل رہی تھی اور جیسے جیسے فیصلے کی گھڑی قریب آ رہی تھی اتیق گینگ کی بے چھینی بڑھتی جا رہی تھی اور اسی بیچ اتیق گینگ نے امیش پال کو راستے سے ہٹانے کا پلان تیار کر لیا جام دیکھ کر اتیق نے اپنے جیون کی سب سے بڑی گلتی کر دی جیل میں بیٹھ کر امیش پال کی ہتیا کی سازیس رشتے وقت اتیق احمد نے کبھی یہ نیز ہو چا تھا کہ اس کا یہ پلان اس کے پورے پریوار کو برباد کر دے گا اور اسے کبھی نہ بھلا دینے والا جکم بھی دے گا لیکن امیش پال کے ہتیا کو انجام دے کر اتیق نے اپنے جیون کی سب سے بڑی گلتی کر دی جیل میں بیٹھ کر پلان بناتے ہوئے اتیق احمد نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا یہ پلان اس کی پوری فیملی کو برباد کر دے گا اتیق کو کبھی نہ بھرنے والے زخم دے گا کیونکہ جس امیش پال نے جیتے جی اسے چین سے سونے نہیں دیا اس کے مورڈر کے بعد تو اتیق خوف میں ہی آ گیا کیونکہ اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ بنے اتر پردیش کی یوگی سرکار کیونکہ ابھی تک اتیق نے جب بھی اپراد کیا تو اسے پورو کی سرکاروں اور سیاسی پارٹیوں کا سنگرکشن ملتا رہا لیکن اس بار وارداد کو انجام دیتے ہوئے وہ بھول گیا کہ پردیش میں یوگی سرکار کا راج ہے جہاں اپراد ہی کامتے ہیں اور مافیا جان کی بھیق مانگتے ہیں کیونکہ پردیش میں یوگی راج ہے بس یہی بھول اتیق فیملی کو اتیق بنانے کی سب سے بڑی وجہ بن رہی ہے اسی بھول نے اصد کو قبر تک پہنچا دیا ہے کیونکہ چوبیس فروری دوہزار تیس کو امیش پال کے ہتیا کو انجام دیتے وقت اتیق کے پلاننگ کے بعد امیش پال کے ہتیا کو انجام دیا گیا سابرمتی جیل جانے کے بعد اتیق فیملی کا خوف قائم رکھنے کے لیے امیش پال کی ہتیا کی ساجی سرچی گئی اس کے لیے اصد نے خود ہتیار اٹھا لیے کیونکہ اصد کی پلاننگ تھی کہ اتیق کا سامراجی وہ خود چلائے 18 سال پہلے جس راج پال کو معمولی بدھائک سمجھ کر اتیق نے موت کے گھاٹ اتار تھا اس نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہی راج پال ایک دن اس کے سامراجی کو ختم کر دے گا اس کے بیٹے کو قبر تک پہنچا دے گا امیش پال کے اپران کیس میں اتیق کو قانون سزا سنا چکا ہے لیکن راج پال کا کیس ابھی بھی اتیق گینگ کے لیے سردرد بنا ہوا ہے امیش پال کے ہتیا میں شامل اتیق کے بیٹے اصد کا پولیس اینکاؤنٹر کر چکی ہے اس مطبھیڑ میں چاوڑیس دو دو ہزار تیئیس کو جو دو ابھیوکت جن کو اپرادی کرتے ہوئے سب نے دیکھا ہے مطبھیڑ میں گھائل ہوئے تثہ باد میں ان کی مرتو ہو گئے جن کی پہچان اصد پتر اتیق احمد تثہ گلام مقصودن کے روپ میں ہوئی وہیں ہتیاکان میں شامل تین دوسرے شوٹر کو بھی ابھی تک بھیر کر دیا گیا ہے اتیق کے بطنی شائستہ پروین فرار ہے تو اشرف کے ساتھ اتیق یوپی پولیس کی ریمان پر ہے جہاں اس سے دن رات پوچھ تاج کی جا رہی ہے اور پولیس کے سوالوں سے پریشان اتیق کبھی پولیس پر جھنجلا رہا ہے تو کبھی وہ گھوم سم بیٹھ جاتا ہے